جی اسلام علیکم جی وجیہ سین الویس ہے اور انڈیو آر واشنگ الوی لاس اوسی گیٹس آج جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایف ای آر ایف ای آر کو کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے اور ایکچلی اس سیکشن کے اندر کہا کیا گیا ہے ایف ای آر سے لیٹڈ ایف ای آر ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایف ای آر کاٹ گئی ہے پرچا ہو گیا ہے اب یہ پرچا کیسے ہوتا ہے یہ ایف ای آر کیسے کٹتی ہے اس ایف ای آر کا جو سیکشن ہے یہ کہتا گیا ہے ٹھیک ہے ایک لے مہن ہے اکام آدمی ہے اسے پتہ آنا چاہیے کہ اگر میں نے ایف ای آر کٹوانی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اگر پرچا کٹوانا چاہ رہا ہوں تو کیا کروں گا میں مجھے کیا کرنا ہے اس میں دو طرح سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے ہیں وہ آپ کا سیکشن آپ کو بتاتا ہے سیکشن پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا سیکشن ہے جو کہ ایف ای آر کو ڈیل کرتا ہے فرسٹ اف آر سیکشن ہے جی اس کا ون ففٹی فور سی آر پی سی ون ففٹی فور یعنی ایک سو چوون زابطہ فوجداری اور اگر پنجابی میں کہوں تو ایک سو چروین جا زابطہ فوجداری کہتے ہیں اسے سی آر پی سی ٹھیک ہے اس کا سیکشن ایک سو چوون ہے یعنی ون ففٹی فور ہے جو بھی آپ کی ایف ای آر کٹنی ہے وہ قتل کی ہے وہ ہرٹ کی ہے وہ ڈکیتی کی ہے وہ چوری کی ہے وہ زنا کی ہے وہ اگوا کی ہے وہ کوئی دوخہ دہی کی ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی جو ایف ای آر ہے وہ کس سیکشن کے تحت کٹنی ہے سیکشن ایک سو چوون سی آر پی سی زابطہ فوجداری ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ یہ جو سیکشن ایک سو چوون ہے ایکشلی یہ کہتا کیا ہے اس میں کہا کیا کیا ہے ایف ای آر کے بارے میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے جی ایوری انفرمیشن سے اب ایوری انفرمیشن کیا ہے ویسے اگر اس کا ٹائٹل پڑھیں تو وہ ہے انفرمیشن ان کوگنیزیبل افینس یعنی جو دو طرح سے افینسز ہوتے ہیں the number one is cognizable and the number second is non cognizable cognizable offenses are those جن میں پولیس جو ہے نا ہاتھ ڈال سکتی ہے ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہے قابل دست اندازی پولیس یعنی پولیس ان میں انٹرفیئر کر سکتی ہے اور ایک ایسے انفرمیشن ہوتے ہیں جن میں پولیس انٹرفیئر نہیں کر سکتی پولیس وہ نا قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں پولیس جو ہے ہاتھ نہیں ڈال سکتی تو پھر ان میں کیا کریں گے وہ نہیں ہم نے پڑھنا وہ بعد میں پڑھاؤں گا بعد میں بتاؤں گا بعد میں انفرمیشن شیروع کروں گا کہ جن میں پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی non cognizable nature ہوتے ہیں ان میں کیا کرنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا آج جو بتانا ہے وہ ہے information of cognizable offense cognizable offense مطلب قابل دست اندازی پولیس جن میں پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے سیکشن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہتا ہے every information relating to the commission of a cognizable offense جو بھی cognizable offense ہوگا جب وہ ہو گیا commit ہو گیا cognizable offense کیا ہے شباہ صاحب کاروئی کر سکتی ہے آپ جا رہے ہیں روڈ پہ اور سامنے نا بہت بڑا ایک بورڈ لگایا ہویا ہے اور اس پہ لکھا ہویا ہے speed limit اور اس speed limit کے تحت جو ہے نا آپ hundred سے اوپر نہیں چلا سکتے ہیں لیکن آپ نے نا alto سے switch کیا ہے نہیں نہیں آپ نے civic لئی ہے پھر alto سے switch نہیں کرتے city سے switch کر لکھنا ہے city سے آپ نے civic پہ switch کیا ہے تو آپ وقت سے ہو گئے ہیں باہر تو آپ نے ایک اٹھائی میٹر مار دیا ایک سو سی کا ٹھیک ہے اب توبہ نہ اس بلا توبہ نہ اس بلا آگے جو ہے نا ٹکر گر دیا آپ نے کسی گاڑی کو تو یہ شامل ہو گیا کس میں rash driving میں کس میں rash driving ایک ہے driving آپ کر رہے ہیں سوکس speed سے normal جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس دوران اگر کوئی hit ہوتا ہے تو اس کے consequences اور ہیں اور ایک ہے rash driving کہ speed limit اتنی ہے آپ اس سے access میں چلا رہے ہیں یا to know کے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان حالات میں کیا ہے یہ آپ نے rash driving کی rash driving کی ویسے کچھ ہو گیا تو یہ ہے cognizable offense اس میں پولیس کا اختیار ہے پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کی ہو گئی ہے لڑائی امجد سے تو آپ نے گھر میں ایک چڑتالیس بورڈ آپ کہتے ہیں لے اور چتالی بورڈ کا دواز سے رکھے ہیں آپ نکالتے ہیں گھر سے تیل شیل لگاتے ہیں اسے بھئی سیدھے جاگے امجد کے گھر اور گھر میں جاگے امجد کو چلے نہیں مارتے کسی کو ماننا کیا امجد کو مارتے نہیں ہیں ایسے کرتے ہیں امجد کے دروازے کے اوپر پورا ہی فیر کھول دیتے ہیں اور پوری جو میکزین خالی کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں لے کے اندر بھی خوف پھیل جاتا ہے اور امجد کے گھر کا تقدس بھی مال ہو جاتا آپ گولیاں ٹھوک کے گولیوں سے ٹھوڑتے ہیں اور اندر گس جاتے ہیں اور یہ ہلا ہلا کر دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوئے یہ آپ نے بہت بڑا جرم کی ہے اس نے کیا پولیس ہاتھ ڈال سکتی نے رکھی ہی ہیں مرگی ہیں ٹھیک ہے اور مرگی ہیں رکھی ہی ہیں تو وہ دیتی ہیں انڈے تو آپ کی مرگی کو عادت ہے وہ انڈا گھر نہیں دیتی انڈا جو ہے وہ ساتھ والوں کے گھر جا گیا ٹھیک ہے یہ دیتی ہے لیکن چھاتا پہ دیتی ہے تو اس نے چھاتا پہ انڈا دی ہے اور آپ نے اٹھایا نہیں اور انڈا ہو گیا چھوڑی اب اس کی کمپلین کرنے جائیں گے تو قابلے دست اندازی پولیس نہیں کیا رہے اس نے رپورٹ کر لے گا وہ اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹے گا یہ تو میں نے بڑی چھوٹے ریول پہ جا کے مثال دی جائیں ہوتا گیا ہے کہ آپ سائیکل چوری کی جا کے دیتے ہیں آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹتی رپٹ درج کر کے رکھ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ میں نے فرق بتایا آپ کو تھوڑا سا کونیزیبل آفینس اور نون کونیزیبل آفینس کا اب یہاں بات ہو رہی ہے جو کونیزیبل آفینس ہوگا جس میں جو قابل دست اندازی پولیس ہوگا اب کونیزیبل آفینس ہے اور اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے انفرمیشن پروائیڈ کی جا رہی ہے سمجھ رہی ہے نون کونیزیبل کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جب کونیزیبل آفینس ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ انفرمیشن کیسے دینی ہے اگر تو آپ شباز صاحب کچھی بھی نہیں پڑے ہوئے ٹھیک ہے ابباجی لکھنا نہیں آتا ہے پھر لکھ کمپلین دے سکتے پولیس ٹیشن دیج کرن کے کیجئے انہ نے کوئی وقوہ دیکھ ہے کہ عبداللہ صاحب نے جڑا ہے نا پسٹل تو باز رہنے آتے سر پھار چھوڑے ہے تو یہ شباز صاحب کیا کریں گے پھر شباز صاحب جائیں گے اس نے جا کے دسنگے کہ صاحب جی میں آج رات آٹھ وجے جڑا ہے نا دس وجے گئے پولیس ٹیشن دے گئے آٹھ وجے تقریبا گرد بار کھڑا سی اچانک جڑانا عبداللہ صاحب آئے کالے رنگ دے جڑا پایا دنڈا اینا دے ہاچے سی رفیق نو نا ڈنڈے مار مار کے رڑانو نا سر پاٹ چھو گئے موقع تو فرار ہو گئے یہ آپ نے سارا اورلی بتا دیا اب میں سیکشن کو بتا رہا ہوں سمجھا کہ ایف گیون اورلی یعنی اورلی آپ نے انفرمیشن دی کسے این آفیسر 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 ہوتا تو چاہے اس کا دل کرے گا تو لکھ لے گا دل کرے گا تو ساب جی نہیں لکھن گئے یہاں پہ ساب جی کو شیل کا لفظ یوز کر کے پبند بنایا گیا ہے جب آپ اورلی جا پولیس ٹیشن میں بتائیں گے کسی بھی چیز کا تو ساب جی جو ہیں وہاں پہ جو ساب ہیں یا ان کے انڈر کوئی بھی ہے اسے پبند کیا گیا کہ شیل بی شیل بی ریڈیوز شیل بی ریڈیوز ٹو رائٹنگ بائی ہم اور انڈر ہیز دیریکشن جب شباز نے اورلی جا کے سارا وقوع بتایا تو جو ساب جی ہیں وہ باؤنڈ ہیں شیل کا جب لفظ آگیا تو کرنا ہی کرنا ہے تو صاحب جی کیا کریں گے جو شباز نے بتایا اس سب کو لکھیں گے یہاں تو خود لکھیں گے یہاں ان کے انڈر جو بندہ ہوگا اس سے لکھوائیں گے ٹھیک ہو گیا and be read over to the informant لکھنے کے بعد جو informant ہے informant مطلب جو مسئلہ لے گیا جس نے وقوہ دیکھا جو وقوہ بتا رہا ہے وہ informant ہے یعنی information دے رہا ہے تو صاحب جی کی کرنگے صاحب جی نے جو شباز صاحب نے ان کو بتایا ہے نا اور علی آ کے صاحب جی اس سب کو لکھیں گے یا لکھوائیں گے اور لکھنے کے بعد یا لکھوانے کے بعد اس informant کو پڑھ کے سنائیں گے کیونکہ وہ تو un-pard ہے اسے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھ دی ہے لیکن جب پڑھیں گے تو آپ کی بات کی تصدیق کرے گا کہ ہاں جی آپ نے وہی لکھا جو میں بتایا ہے ریڈ جو کہ رائٹنگ لکھی ہوئی دی گئی ہے اگر میں جاتا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں جناب یہ 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 ہوا ہے تو انہیں خلاف کنون کے مطابق کاروی کی جائے میں تو لکھ سکتا ہوں تو میں لکھ ہی چیز دوں گا تو بھی اور شباز صاحب جو لکھنا نہیں جانتے ہیں انہوں نے اورلی بتایا ہے تب بھی وہ اس کو ریڈیوز رائٹنگ کرے گا رائٹنگ کرنے کے بعد اس کو پڑھ کے سنائے گا اب یہ اگر آپ لکھ کے گئے ہیں تو اب یہاں پہ اس کے سامنے آگئی اپلیکیشن اور اگر آپ نے اس کو سنائی ہے تو اب اس نے لکھ کے اپنے سامنے رکھ لی اب لکھی ہوئی درخواست آپ کی یہ سامنے آگئی ہے یہ درخواست کس ریلیٹڈ ہے انفورمیشن ہے یہ انفورمیشن کس چیز کی ہے کونزیبل افینس کی ہے کونزیبل افینس کونز ہوتا ہے جس میں پولیس ہاتھ ڈال سکتی ہے کابل پریزنٹ کر دیا اب دونوں صورتے میں اس کے سامنے ایک اطلاعی رپورٹ آگئی ہے اطلاع دے دی کسی جرم کی قابل دست اندازی پولیس جرم کی پھر کیا ہوگا کہتا اس کو اب سائن کرے گا کون کرے سائن ہے وہ بندہ جو یہ انفورمیشن دے رہا ہے اگر میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا اور میں نے لکھی درخواست وہاں پہ دی تو لکھی درخواست کے نیچے میں اپنے سائن بھی کروں گا کہ جناب بندہ بندہ آلیہ ہوتا ہی مجھے اتنی آتی کوئی نہیں ہے اور نیچے میں اپنا پروفیشن اگر لکھنا چاہوں تو لکھوں جرم کی ایک انفرمیشن جو ہے اطلاع جو ہے وہ دی ہے اور اگر اورلی دوں گا تو لکھ کے سامنے رکھ کے پھر آپ گئے گا چاچا جی انگو اٹھا لاؤ کیونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے سائن نورمل نہیں کرتے تو آپ اگر میل ہے تو اپنے لیفٹ ہینڈ کا اور اگر فیمیل ہیں تو اپنے رائٹ ہینڈ کانگو اٹھا لگاتی یہ تھام امپریشن چی then shall be signed ہو گیا by the person giving it and the substance thereof shall be entered into a book تو جو بھی substance تھا چاہے آپ نے لکھی درخواست دی یا چاہے آپ نے سنائی اس کو ایک بک کے اندر enter کریں گ to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in the this behalf تو وہ پروvincer related پنجاب ہے تو پنجاب کی جو گورنمنٹ نے کہا ہوگا سندھ ہے تو سندھ کی گورنمنٹ نے جو کہا ہوگا اس کے according جو ہے نا بک کے اندر درج کر لے تو یہ ہے ایف آئی آر ایف آئی آر کا مخفق یہ ہے first information report first information report آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہوتے ہوگے اس کے بارے میں جو سب سے پہلی جا کے تلاع دینی ہوتی ہے this is called ایف آئی آر first information report اگر اردو میں کہیں تو وہ اطلاع report سے شاید کہتے ہیں ٹھیک ہیں ابتدائی اطلاع report first information report ابتدائی اطلاع report یہ ہے ایف آئی آر اگر کروانی ہے آپ نے کسی بھی جرم کی تو چاچہ حنیف بھی جا کروا سکتا ہے اور وجی حسین علوی صاحب بھی جا کروا سکتے ہیں اگر چاچہ حنیف نے کروانی ہے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا جا کے سارا انسیڈنٹ بول کے سنائے گا اور افسر پبند ہے اس چاچے نہیں جو چیزیں کہیں ہیں وہ لکھے گا اور لکھ کے چاچے لکھ دیتا ہے چاچہ کہے کہا چاچہ اپنا انگوٹھا لائے تو یہ ہے ایف آئی آر اب ایف آئی آر وہ کرے گا ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو ایف آئی آر کیسے کروانی ہے اس کے لئے آپ نے مجھے بتانا ہے ہم دروا دیں گے انشاءاللہ چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں آگے شیئر کیا کریں اللہ نگ احبان جی اللہ حافظ